بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بارہ فروری انیس سو سنتیس میں سیالکوٹ سے سات میل مشرق کی طرف شمال مشرق کی طرف جمہو کشمیر کے این وارڈر کے اوپر گاؤں وینس نیوہ میں پیدا ہوا ہمارے گاؤں کے ساتھ دو گاؤں اور بھی ہیں وینس اونچہ اور خانے چک یہ تینوں گاؤں ایک ہی برادری یعنی وینس برادری کے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ دو تین سو سال قبل ایک سکھ وزرگ گرداسپور سے یہاں آئے انہوں نے چھ سو اکڑ زمین یہاں خریدی اور دو دو سو اکڑ الگ الگ کر کے اپنے تین بیٹوں میں تقسیم کر دی اور ان تین بیٹوں نے اپنی اپنی زمین میں ڈیرہ قائم کر لیا اور یہی تین ڈیرے ترقی کرتے کرتے دیر دو سو سال میں تین گاؤں میں تبدیل ہو گئے تو ایک کا نام وینس اونچہ ہے اور میرے گاؤں کا نام وینس نیمہ ہے کیونکہ وینس اونچہ تھوڑا سی بلندی پہ رہا ہے معمولی سے بلندی پہ ہے اس کا نام پھر لوگوں نے وینس اونچہ رکھ دیا اور میرے گاؤں کا نام وینس نیچہ رہا اور ٹیسرا گاؤں خانے چک میرے گاؤں میں ہمارے دادا جان دو بھائی تھے بڑے بھائی جو تھے ان کی دو بیویاں تھی اور دونوں میں ان کی اولاد ہوئی ایک کا نام بیٹے کا نام چودری سردار احمد اور دوسرا چودری محمد علی دوسری بیوی سے جاتے ہیں تو ایک ایک بیٹا تھا دنوں سے بیوی سے تو ہمارے دادا جو تھے ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی لیکن ہمارے دادا جوانی میں فوت ہو گئے تو ہماری دادی جان بیوی ہو گئی تو دادی جان کے والد محترم چودری ککو خان صاحب جن کا اصل نام تو نور محمد تھا لیکن شاید بچپن سے پیدائش کے وقت تو ان کا رنگ کیونکہ بہت سفید تھا اور باقی خاندان جو اردگر تھے ان کے رنگ ذرا تھوڑے سے شاہی مائل تھے تو شاید میرا اپنا خیال ہے کہ ککو خان اسی وجہ سے ان کو کہا گیا بچپن میں اور پھر یہی نام زیادہ مشہور ہو گیا اصل نام لوگوں کو پھر بول گیا اور ککو خان ہی نام رہ گیا سن انیس سو کے قریب جب یہ ساکر یہ اٹھا گاؤں ہیں سیالکوٹ اور ڈسکے کے درمیان سیالکوٹ سے تین ویل اور ڈسکے سے سات مل کے فاصلے پر دسکا سیالکوٹ روڑ کے اوپر واقع ہے اور کافی بڑا گاؤں ہیں تو ہمارے دادی جان کے والد کو انیس سو کے قریب سرگودے میں گوڑی پال سکیم کے تحت انگریزوں نے دو مربع زمین الارٹ کی پچاس سکر اور وہ پھر یہاں چک سینٹی جنوبی زلہ سرگودہ میں آکے آباد ہو گئے تو جب ہمارے دادا جان پہت ہو اور دادی جان بیوہ ہو گئی تو چودری ککو خان صاحب ان کو اپنے پاس یہاں چک سینٹی جنوبی میں لے آئے اور پھر ہمارے والد صاحب یہی جوان ہوئے اور پھر انہوں نے ہی یعنی ان کے نانا نے محترم چودری ککو خان صاحب نے اپنی پسند کے مطابق ان کی شادی گٹے آلیاں زلہ سیالکورٹ میں کی اور ہماری امی جن کا نام سائرہ بی بھی تھا وہ پھر گٹے آلیاں سے یہاں سینٹی جنوبی سرگودہ میں آگئی اس سے قبل بھی ہمارے والد صاحب کے بڑے ماموں چودری محمد دین صاحب کی بھی شادی گٹے آلیاں میں ہوئے ہوئی تھی اور اسی وجہ سے چونکہ وہاں تعلق تھا آنے جانے کا تو بابا جی نے والد صاحب کی شادی بھی گٹے آلیاں میں کر دیا تو بابا جی بتایا کرتے تھے کہ میں جب گٹے آلیاں جاتا تھا تو وہاں سات گھر تھا نمبرداروں کا تو وہاں اس گھر میں لڑکیاں بچیاں کھیلتی تھیں چھوٹی بچیاں تو میں دیکھتا تھا کہ یہ جو بچی ہے یہ ان میں بڑی اشیار ہے چالاک ہے اور بڑی باتیں کرتی ہے سمیداری کی تو مجھے یہ پسند آگئی اس لیے بعد میں پھر میں نے رشتہ اپنے نواسے کا یعنی ہم میرے والد صاحب کا چودری بشیر امصر ویس کا وہاں گٹے کی جنوب بھی لے آئے تو کچھ حرصہ یہاں رہے اس کے بعد پھر انہوں نے ہمارے والد صاحب سے کہا کہ اب آپ جوان ہو گئے ہیں پوری طرح اپنے نفع نقصان کو سمجھ سکتے ہیں اچھی طرح اور اپنے کاروبار بھی سنبھال سکتے ہیں اس لیے میں اب آپ کو آپ کے گاؤں چھوڑ آتا ہوں تو وہاں اپنی زمین کو سنبھالیں اور جمیدارہ کریں چنانچہ وہ ان کو پھر سنبھال میں چھوڑا جا کے تو والد صاحب نے پھر وہاں اپنا ذمہ دارے کا کاروبار شروع کیا تو جیسا میں نے ارز کیا کہ میں انیس سو سنتیس میں میں اپنے ان کلاس فیلوز کا ذکر کر رہا تھا جو جن کو ہم جنگلی کہتے ہیں وہ ہمارے استاد نے ایک لفظ پڑھایا انگریزی کا ٹرط تو وہ جو تھے ان میں سے جو ایک تھا بڑی عمر کا جب اس سے سنتے یہ لفظ کہ بھولو تو وہ کہتا ٹرٹ تو وہ پھر کہتے کہو ٹرٹ لیکن جب وہ بولتا تو کہتا ٹرٹ دو تین دفعہ جب اس نے ایسا کہا تو پھر انہوں نے لفظ کو توڑ کے ان کو بولنے کی تھوڑی سی مشکرانی چاہی تو کہا کہو ٹرٹ یہ تو وہ کہہ لیتا تھا ٹرٹ ٹرٹ دو تین بار اندر ہے کہو ٹرٹ ٹرٹ تو لیکن جب اکٹھا گا کہ کہو ٹرٹ تو اس کی زبان سے پھر نکلا ٹرٹ تو اس پر وہ مایوس ہو گئے اور غصے میں آکے انہوں نے یہ لفظ کہ چوروں کے بچے یہاں بابو بننے آ جاتے ہیں تو یہ ایک دلچسپ باقیہ مجھے بچپن کا ابتدائی زبانی کا یاد رہ گیا جو میں نے بیان کر دیا تو بہرحال ایک سال میں میں نے وہاں یونئر سپیشل کلاس میں انگلیس پڑھی اس کے بعد پھر ساتمی جماعت میں ہو گئے ایک سال کے بعد تو پھر ایک سال کے بعد اسی جماعت کا واقعہ ہے کہ انسپیکٹر آف سکولز راولپینی ڈویان وہ مائنے کے لیے وزٹ کے لیے ہمارے سکول میں تشریف لائے تو سوال کیا انہوں نے ایک انگلیس کی کوئی لفظ پوچھا ساری کلاس میں نے ہاتھ کھڑا کیا تو مجھے کہنے لگا کہ اچھا بتاؤ کھڑے ہوگی میں کھڑا ہو گیا تو میں نے اس کے معنی بتا دی یہ وہ صحیح معنی میں نے بتائے تو وہ دل میں بڑا خوش ہوا اور ہمارے استاد سے کہنے لگا کہ کاش یہ میرا بیٹا ہوتا تو یہ بھی ایک واقعہ مجھے بھی یاد رہ گیا ہے تو ساتمی کے بعد پھر میں آٹھویں جماعت میں پر موٹو کے آیا تو آٹھویں جماعت میں میں تو کہ کلاس میں سب سے اختاب کر رہتا تھا امتحانات میں تو میرا انہوں نے نام بجوا دیا وزیفہ کے سکالرشپ کے امتحان کے لیے وزیفہ کا امتحان وہ ہوتا تھا ہائی سکول چوکی بھاگٹ جو وہاں سے کوئی دس بارہ میل کے فاصلے پر سکول تو وہاں انہوں نے میرا داخلہ بھی جو آیا سکالرشپ کے لیے امتحان کے لیے تو جب وقت ہے امتحان کا تو کیونکہ اور بھی کچھ طلب علم تھے میرے ساتھ تو ہم وہاں گئے مجھے یاد ہے کہ گھڑے کے اوپر ہم نے اپنے بستر اور چار پہیاں لازلی اور سات سات گھڑے کے ہم چلتے رہے اور یہ دس بارہ میل کا فاصلہ پیدا چل کے ہم بھاگٹا والا پہنچ گئے بھاگٹا والا جو ہے یہ اس وقت تو بالکل صرف نام ہی تھا عبادی کوئی نہیں تھی صرف لاری اڈا تھا اردگرز کے گاؤں سے لوگ آکے وہاں کھڑے ہو جاتے تھے تو لاہور سرگوڈا روڈ کے اوپر یہ واقعہ ہے جو لاہور پنڈی بیٹھی ہیں سرگوڈا روڈ ہے ڈائریکٹ روڈ شارٹ کٹ روڈ ہے یہ تو یہ اس کے اوپر واقعہ ہے تو انگرز کے دہاد کے لوگ وہاں آکے باس پہ بیٹھ کے پنڈی بیٹھیاں یا لاہور بیرا یا سرگوڈا شہر جانا ہو تو وہاں سے بس لے کے چلے جاتے تھے تو یہ باتا والا تھا نام کا صرف عبادی کوئی نہیں تھی صرف نامی نام تھا لیکن یہاں گورنمنٹ عجیب آتا ہے کہ ہاسپیٹل بھی اور دوسرا انیمل ہسپیٹل بھی بنائے ہوا تھا یعنی جانبوں کا ہسپیٹل بھی تھا یہاں پر اور عام دوسرا ہسپیٹل بھی تھا انسان ہوگا دونوں ہسپیٹل تھے اور ان کم دنوں یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہوا کہ جو انیمل ہسپیٹل ہسپیٹل تھا اس کا انچارج ڈاکٹر جو نہیں ویٹرنری سائجن وہ بھی ایم ڈی وہاں پر مقرر ہو گیا تو اس طرح ہم وہاں پر اس جنگل میں دو ایم ڈی دوست کٹھے ہو گئے اور کٹھے ملتے تھے بیٹھتے تھے باتیں کرتے تھے اور دوسرے ٹیچرز کو وہ ہمارے جو ڈاکٹر سے وہ تبلیغ بھی کر لیتے تھے میں تو درائش کٹھاتا تھا لیکن وہ دلیر تھے وہ آزادی کے ساتھ ان ٹیچروں کو میرے ساتھیوں کو تبلیغ بھی کر لیتے تھے ایک ایم ڈی ٹیچر اور بھی تھے وہ مجھ سے بڑی عمر کے تھے تو